ابھی آپ کو عام خبر دیں توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماد ہونے کا سیشن کوٹ کا فیصلہ قلدم قرار دے دیا گیا ہے سیشن کوٹ دوبارہ سن کر فیصلہ کرے اسلامباد ہائی کوٹ کے حوالے سے شہزاد علیہ مارسی Lorenz موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں شہزاد کیا ڈیٹیلز ہیں بتائی گا شہزاد سے بات کریں گے توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماد ہونے کا سیشن کوٹ کا فیصلہ قلدم قرار دے دیا گیا ہے توشہ خانہ کیس دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے جبکہ چیف جسٹس عمر فاروق نے کیس کی سماعت کی ہے آپ کو بتائیں توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا گیا ہے جبکہ توشہ خانہ کیس دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے چیف جسٹس عمر فاروق نے کیس کی سماعت کی ہے تو جیسے کہ آپ کو بتایا تھا اس حوالے سے توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کا سیشن کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ قلعدم قرار دیا گیا ہے جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیشن کورٹ دوبارہ سن کر فیصلہ کرے ساتھ میں توشہ خانہ کیس دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی جو درخواست ہے وہ بھی مسترد کر دی گئی ہے حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی آٹھ درخواستوں پر یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ اب سنایا گیا ہے چیف جسٹس عمر فاروق نے کیس کی سماعت کی ہے یہ محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے آٹھ درخواستوں پر اور حق دفاع کی اگر بات کرے تو حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا گیا ہے جبکہ توشہ خانہ کیس دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے اس میں مزید بات کریں گے شہزاد علی سے شہزاد بتائی گا محفوظ فیصلہ سنائے گیا ہے آٹھ درخواستوں پر تفصیلیں ناغہ کیجئے جو دوسری اپیل بھی سنبادہ ہائی کورٹ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ نوٹس جاری کر دی ہیں عدالت میں اس درخواست پر آئندہ ہفتے جو ہے وہ جواب بھی طلب کر دی ہیں سرکیس حرکین سے توشہ خانہ فوجداری کروائی کو دوسری عدالت میں منتقل کرنے کے حوالے سے اور تیسری درخواست ہی اس کو مسترد کر دیا ہے سنبادہ ہائی کورٹ کی جاری سے ایڈیشنل سبسٹک اور سیشن جج ہمایو دلاور ہی سماعت کریں گے سنبادہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بلکل واضح کر دیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے جو جد ہیں ہمایو دلاور وہی اس مقدمے کی جو ہے وہ سماعت کریں گے سیشن کورٹ دوبارہ فریقین کو سن کر کابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست پر فیصلہ کریں سنبادہ ہائی کورٹ کی جانے سے انتہائی اہم فیصلہ جاری ہوا ہے توشہ خانہ فوجداری کیج میں جو مختلف درخواستے چینمیل پی ٹی آئی کی جانے سے یہاں پر باہر کی گئی تھی اس میں جو ہے وہ آٹھ درخواستے تھی ٹوٹل دستر پانچ میں جو ہے وہ سنبادہ ہائی کورٹ میں گزرستہ روز چینمیل پی ٹی آئی کے جو وقید خواجہ حارس اور الیکشن کمیشن کی جانے سے یہاں پر عمیدہ سرویز پیش ہوئے سے گزرستہ روز عدالت میں دونوں فریقین کے مقلہ کو سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج سب سے ہی جو ہے وہ اس فیصلے کے لیے پہلے گیارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ دو بجے کا وقت دیا گیا اور اب اس عمیدہ ہائی کورٹ کے جانے سے انتہائی کا اہم معاملہ جو توشہ دانا پوچڈاری کیس ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ آگ پیسلہ جاری ہو گیا ہے اور قابل سماد کرا دینے کا جو سیسن کورٹ کا پیسلہ تھا اس کو عمیدہ ہائی کورٹ میں کل ادم کرا دے دیا کہ عدالت کا ٹرائل کورٹ کو ایک منتظرہ پھر مقدمے کو سننے کی ڈریکشن دی ہے اس حیثے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس مقدمے کو سن کر اس پر فیصلہ دے چیپ جسس جسس آمید فاروق کی جانے سے اس عم معاملے پر جو ہے وہ سماد کی گئی اور اس سماد ہائی کورٹ میں آج اس معاملے میں جو ابحام تھے پی ٹی آئی کی جانے سے جو ان کے بکلہ تھے جو پیس تھی سماد ہائی کورٹ میں ان پر جو ہے وہ پیسلا سنا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سے جو دوسرا پی ٹی ٹی آئی نے یہاں پر اپیل دائر کی تھی وہ یہ تھی کہ ٹی 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 کا حق کے دفاع ختم کرنے کی خلاف درخواستان نوٹس جو ہے وہ جائی کیے جائے اور حق سے دفاع دیا جائے اس کے حوالے سے جو ہے وہ سماد ہائی کورٹ میں ابھی مقدمے کی سماد کے لیے آئندہ ہفتے کا جو ہے وہ تعین کیا ہے عدالت میں فریقہ ان کو نوٹس کیے ہیں اور کہا گیا ہے کہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ اس مقدمے کی سماد کی جائے گی اس کے علاوہ جو چیزی درخواستی توشہ خانہ کوئی داری اور شہزاد آپ ایسا بتا رہے ہیں کہ پانچ درخواستوں پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے وہ پانچ درخواستیں کونسی ہیں یہ بھی ضرور ایک دفاع دوبارہ واضح کر دیجئے گا جو بالکل میں اگر اپنے ناظرین کو یہاں پر واضح کرتے جائے تو توشہ خانہ کوئی داری میں سب سے پہلی جو درخواستی وہ قابل سماد قرار دینے کی درخواستی کہ توشہ خانہ کوئی داری کیس قابل سماد ہے یعنی اس حوالے سے جو ہے وہ جو سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا جنہوں نے اس مقدمے کو قابل سماد قرار دیا تھا اس حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ آئی سامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اس سامباد ہائی کورٹ میں جو قابل سماد قرار دینے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو قلعہ دن کرا جے گیا ہے اس حوالے سے جو دوسری ورخواست یہاں پر چینمنٹ پی ٹی آئی کے وقعہ کی جانت سے دائر کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ حقیت حقوق ختم کرنے کے اقلاف کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیے جائیں جس پر جو ہے وہ اس آمباد ہائی کوٹ نے اب نوٹس جاری کیا کہ اس مقدمے کو شماعات کے لیے آئندہ حفظے کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے تو شاکھان کو اداری کیس کو دوسری عدالت میں منتقل کرنے کے حوالے سے درخواست کی گئی تھی پی ٹی آئی کے مقرار کی جانت سے اس کو جو ہے وہ اس آمباد ہائی کوٹ نے مسترد کر دیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ایڈیشنل آہ گیترک انڈ سیشن جگ ہمائیوں دلاور ہی اس مقدمے کی سماعت کریں گے سیشن پورٹ کو دوبارہ ان تمام مقدمات کو سن کر فیصلہ کرنے کی بایت جاری کی گئے اس آمباد ہائی کوٹ کے مختصر فیصلے میں ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ اس آمباد ہائی کوٹ جو ہے وہ دیٹیل جزمیک جاری کرے گی اس میں مزید اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی ابھی یہ شارٹ آنٹر کوٹ کی جانت سے جاری ہوا ہے جس میں جو ہے وہ اب ترائیل کوٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دے کر دوبارہ اس مقدمے کو ریمان کر دیا گیا ہے اور دوبارہ اس کیس کو سنا جائے گا اور اس جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا جی بلکل جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کا سیشن کوٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا گیا ہے سیشن کوٹ دوبارہ سن کر فیصلہ کریں اسلامباد ہائی کوٹ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے فیصلے میں جبکہ توشہ خانہ کیس دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے حقیق دفعہ بحال کرنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا اسلامباد ہائی کوٹ نے چیرمن پی جائی کی آٹھ درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا چیف جسٹس عمر فاروق نے پانچ درخواستوں پر یہ فیصلہ سنایا ہے تو اہم فیصلہ جو کہ اب آ چکا ہے محفوظ کیا گیا تھا یہ فیصلہ جو کہ اب سنا دیا گیا ہے عدالت نے پانچ درخواستوں پر یہ فیصلہ سنایا ہے توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کا سیشن کوٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا گیا ہے جبکہ سیشن کوٹ دوبارہ سن کر یہ فیصلہ کرے اسلامباد ہائی کوٹ نے یہ فیصلے میں کہا ہے جبکہ توشہ خانہ کیس دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے اور حق دفاع کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لیے اب نوٹس جاری کیا گیا ہے اور اسلامباد ہائی کوٹ نے یہ پانچ درخواستوں پر فیصلہ سنایا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہی دیکھی گئی ہے کہ اسلامباد ہائی کوٹ نے چیئرمن پی ٹائی کی آٹھ درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا شہزاد ہمارے ریپورٹر ہمیں جوائنٹ کے ہوئے ہیں شہزاد واضح کیجئے گا کہ آٹھ درخواستوں پر یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا پانچ درخواستوں پر فیصلہ ٹھیک ہے شہزاد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلامباد ہائی کوٹ نے توشہ خانہ فوجتاری کیس قابل سماعت ہونے کا سیشن کوٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے عدالت نے حکم دیا ہے کہ سیشن کوٹ دوبارہ سن کر فیصلہ کرے توشہ خانہ کیس دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لئے نوٹس جاری ہو گیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کیس کی سماعت کی اسلامباد ہائی کوٹ نے چیمیران پی ٹائی کی آٹھ درخواستوں پر یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور عدالت نے پانچ درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ پانچ درخواستوں پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے توشہ خانہ کیس دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لئے نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کیس سے گواہان کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ بھی خبر تھی کہ گواہان کے حوالے سے یہ بات کی جاری کہ ان کا ڈریکٹلی اس کیس سے کوئی لنک نہیں بند